اس تعلیمی نظام نے مجھے دیا کچھ نہیں کہ میں چھٹی کلاس میں جا کے ای بی سی سیکھ رہا ہوں سائنس سبجیکٹ میں ہم نے پیسے دے کے تو پریکٹیکلز کے نمبر لگوا ہے نظم بی اے کرنے کے بعد مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ نظم کیا ہوتی ہے نصر کیا ہوتی تاک راتوں میں تو قرآن پڑھاتا ہے تیرا ہمسایہ تجھ سے تنگ ہے تیرے سینے میں قرآن کیا کہتا ہے کیونکہ استاد کو اللہ نے بیجا کسی مجاہد کو نہیں بیجا اس نبی میں مجاہد تھا استاد تھا دوست تھا ہاون تھا لیکن تھا وہ استاد نیگٹیو سینٹنس سیکھنے کے بعد پوزیٹیوٹی کی طرف میں یہ قطع طور پر کسی بندے کو کریڈٹ نہیں دوں گا نہ ہی اپنے آپ کو یہ اللہ کی طرف سے سرتوفیق ہے اس میں میرا ایک فیصد بھی کوئی کمال نہیں ہے پھر آہستہ اہستہ جب میں نے دین اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں میں نے یہ سیکھا کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اس میں میرا کوئی کردار نہیں مجھے دکھ ہے مجھے دکھ یہ ہے کہ میرے سولہ سال اس تعلیمی نظام نے ضائع کی مجھے دکھ ہے کہ اس تعلیمی نظام نے مجھے دیا کچھ نہیں کہ میں چھٹی کلاس میں جا کے اے بی سی سیکھ رہا ہوں حالانکہ میں پانچویں تاکہ اے بی سی سیکھ چکا تھا لیکن جب میں چھٹی میں گیا تو مجھے اے بی سی سکھائی گئی جب میں دسویں میں گیا تو مجھے کمپیوٹر سکھایا گیا اور پریکٹیکل سائنس سبجیکٹس میں نے پڑھے سائنس سبجیکٹس میں ہم نے پیسے دے کے تو پریکٹیکل کے نمبر لگوائے مجھے دکھ یہ ہے کہ میرا وقت ضائع کیا گیا مجھے دکھ یہ ہے کہ میرے اندر جو اصل کاشف چھپا ہوا ہے ہر انسان کے اندر ایک اصل انسان چھپا ہوا ہے میں شرط لگا کے کہتا ہوں میں نکال کے دیتا ہوں آپ کو جیسے ہر بادام میں ایک بادام کی گری ہوتی ہے چاہے وہ کڑوی ہو یا میٹی ہو لیکن کڑوی سمجھ کے کوئی اس کو پھینکتا نہیں ہے اس کا بھی رست نکالتے ہیں اس میں بادام ضرور ہوتا ہے کڑواؤ یا میٹھا ہو اسی طرح ہر انسان کے اندر ایک گری چھپی ہوئی نہ وہ کسی نے توڑی نہ وہ باہر نکلی وہ اللہ کی تفیق سے کہیں نہ کہیں سے ٹوٹی اور باہر نکلی اگر میں یہ کہوں کہ یہاں سے مجھے شفاہ ملی ہے تو وہ آرڈی ایک پیشن اور ایک جذبہ وہ تھا وہ ایک انوائرمنٹ چاہ رہا تھا اور وہ انوائرمنٹ شاید ابھی بھی نہیں مل پا ہے کیونکہ گیارہ کھلاڑی جب کھل رہے ہوتے ہیں تو یونٹی کے ساتھ کھل رہے ہوتے ہیں کبھی بھی میچ جو ہے وہ ایک انسان سے نہیں جیتا جاتا جیتنے والا ایک ہی ہوتا ہے من آف تی میچ لیکن دس کھلاڑیوں کی اس کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے اگر آپ ایک انڈ پر کھل رہے ہو اور دوسری انڈ والا آپ کا ساتھی آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ تو رن ہوت ہو جائیں آپ بالنگ کروا رہے ہیں آپ نے سنک ہوئی ہے یا بال ہوا میں گیا ہے کیچ کرنے والا کیچ نہیں کرے گا تو آپ کی تو وکٹ گئی اور ابھی میں میں کہتا ہوں لیکن اکیلا نہیں ٹیم ابھی بھی وہ انوارمنٹ جو میں دینا چاہتا ہوں نہیں دے پا رہے ہیں یہ جو مجھے ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں مل پایا مجھے دکھ ہے اس ایڈوکیشنل سسٹم کا مجھے دکھ ہے اس ریلیجیس ایڈوکیشنل سسٹم کا میں مساجد میں رہا ہوں میں علماء کرام سے میری سردرد رہی ابھی تک رہتی ہے کہ جو اصل دین ہے اس کا چہرہ تو دکھاؤ جو اصل تعلیم ہے اس کا چہرہ تو دکھاؤ جو اصل والدین کی شفقت ہے اس کا چہرہ تو دکھاؤ جو اصل تربیت ہے اس کا چہرہ نہیں ہے جو اصل تعلیم کی چاش نہیں ہے نظم بیئے کرنے کے بعد مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ نظم کیا ہوتی ہے نصر کیا ہوتی ہے سلیس کیا ہوتی ہے مضمون کیا ہوتا ہے حطوط نویسی کیا ہوتی ہے اور آپ نے بیئے کیا ہوا ہے تیس سپارے تُو نے حفظ کیے ہوئے ہیں تجھے یہ نہیں پتا کہ نمازیوں کے حقوق کیا ہے تاک راتوں میں تُو قرآن پڑھاتا ہے تیرا ہمسایہ تجھ سے تنگ ہے تیرے سینے میں قرآن کیا کہتا ہے قرآن تو بولتا ہے نماز تیری بولتی ہے ازان تیری بولتی ہے تیرا دل کیوں نہیں کامتا جب ازان دیتے ہیں تیس بچے تیری کلاس پہ تجھے شرم نہیں آئی ان کا فیوچر حراب کیا روٹی تجھے تب بھی ملتی ہے اگر ان کو نام پڑھاتا تھا یہ کیا تھا لین می نظام سولہ سال اردو پڑھتے اور شرم کرو کاشیب تجھے اردو نہیں آتی میٹرک تک چودہ سال اسلامیت آپ نے پڑھی ہے میں نے پڑھی ہے چودہ سال اور سات سال کا درسی نظام میں نظامیں کیا بولتے ہیں اس کو جس میں ہم مولوی بن جاتے ہیں مفتی بن جاتے ہیں سات سالوں میں سات سالوں میں مفتی بن جاتے ہو اور چودہ سالوں میں تجھے دین کے علف پہ نہیں آتی ہے یہ نظام والدین کے حقوق کا تجھے پتا نہیں ہے شادی تیری ہوتی ہے تو ماں باپ کو تبول جاتا ہے ہمسائیں کے حقوق کا تجھے پتا نہیں ہے تجھے پتا کیا ہو تجھے سکھائی نہیں گیا تیرے اندر انسانیت اللہ نے ڈالی ہے یہ یار اللہ کا خوف کر ایک چور بھی ہے وہ بھی نکی کرتا ہے ایک ڈاکو بھی نکی کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر دل میں اللہ تعالیٰ نے نکی اور بدی کا تصور پیدا کیا ہے لیکن تُو نے دیا کیا جس نبی کا تُو کلمہ پڑتا ہے تُو نے اس نبی کے لیے کیا کیا ایک بات بھی مجھے کوئی بتائے مسلمان جو نبی کی مانتے ہیں ہاں داڑھی رکھنا سنت ہے جہاد کرنا سنت تجھے نظر نہیں آتا راتوں کو جاگنا تیری سنت میں شامل نہیں ہے نبی تو روز جاگتا تھا صلو اللہ علیہ وسلم اور تُو ایک رات جاگتا ہے ستائیس میں کی نبی کے گھر کھانا نہیں پکتا تھا تیرے گھر میں دو دو دفعہ کھانا پکتا ہے یہ تیری سنت ہے کیا ہم کہتے ہیں مغرب سے تعلیم مغرب بڑا آگے چلا گیا ہے مغرب ایک نبی کی سنت کو لے کے اتنا آگے چلا گیا ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے نبی کی سنت سے بڑا دین ہے دکھ ہے تکلیف ہے تعلیمی نظام کیونکہ ایک ہی نظام جو دنیا کو بدل سکتا ہے وہ تعلیم کیونکہ استاد کو اللہ نے بیجا کسی مجاہد کو نہیں بیجا اس نبی میں مجاہد تھا استاد تھا دوست تھا ہاون تھا لیکن تھا وہ استاد پھر اس کے اندر ہی ساری شخصیات شامل تھے استاد نے دنیا کو بدلہ ہے اسی لئے استاد بنائیں گے ہاتھ کا استعمال استاد نے بتانا ہے آنکھ کا استعمال استاد نے بتانا ہے ناکھ کا کان کا پاؤں کا ڈانگوں کا استعمال استاد نے سکھا ہاتھ کا استعمال استاد سکتا ہے ہاتھ کا استعمال استعمال استاد نے بیجا کسی مجاہد ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے ہاتھ ڈانگوں کا